جیسے ہی قبر میں گیا پھر زندہ کوئی سزا کے لیے کوئی جزا کے لیے یہ ایک الگ موضوع اس میں کچھ ڈیٹیل کی ضرورت ہے مگر یاد رکھنا ہم نبی کو پکارنے والے زندہ نبی کو پکارنے والے ہم تو اپنے آقا کو پکارتے ہیں ہم تو اپنے نبی کو پکارتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں میرے والدے کریم تاجدارِ آفز آباد رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں رز کیا سیوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سیوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا ہم نہ کسی سردار کے کمی نہ کسی چوگری کے نہ کسی وزیر کے ہم غلام ہیں اولیاء اللہ کے ہم کمی مصطفیٰ کے ہیں ہم نہیں کسی کی پروا کرتے اس لیے خطیب آزم رحمت اللہ تعالیٰ لے ساری زندگی ان چودریوں سرداروں کو وزیروں کا اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اس کی وجہ کیا ہے پیچھے حوصلہ کیا ہے ارے لوگ تو جانے بچاتے ہیں مگر نبی کے غلام وہ ہیں اس لیے کہ نبی کے نام لے وا ہمارا کوئی وارث رہی یا اللہ ہے یا اللہ کی عطاس ہے مصطفیٰ ہم تو یہی کہتے ہیں وہ بھی ساری زندگی حضور خطیب آزم بھی یہی کہتے رہے چانشین خطیب آزم میرے جیسے بھی یہی کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے ایک ہی نسبت ہے کہ میں تمہا آ رہا میں تمہا آ رہا تمہا آ رہا یا رسول اللہ سیوا تیرے نہیں کوئی سہارا اور میرا دکھے پانچنے والا نہیں کوئی زمانے میں اے مدینے کے تاجدار مازاگ البسر کے کاجل والے ہم تیرے غلام ہیں تیرا کلمہ پڑا تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا دکھے پانچنے والا نہیں کوئی زمانے میں بڑی مشکلے میں ہے تجھے کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکلے میں ہے تجھے کو پکارا اور میں مکتہ پڑھ دیتا ہوں بھاور میں نام ہے شبیر کی جلدی خبر لے نام یا سیدی یا رسول اللہ بھاور میں نام بھاور میں نام ہے شبیر کی جلدی خبر لے نام تم ہی ہو آخری میرا سہارا آیا تم ہی ہو تم ہی ہو آخری میرا سہارا وہاں کیا جود و کرم ہے شاہبت ہاں تیرا نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اے بڑی مشکلے میں ہے تجھ کو پکارا پورے قد سے جو کھڑا ہوں یا سیدی یا رسول اللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا بڑی مشکلے میں ہے تجھ کو پکارا یا یا رسول اللہ کیونکہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا تجھ تو عالی مرد و سامین رب العزت کی قسم مجھے میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ اور ان جن کی وہ باتیں کرتے تھے آپ حضرت قبلہ سے پوچھیں کہ ان کے والد عظیم رحمت اللہ علیہ ان کو کیا تکس دیا ہو ہمیں تو صرف یہ مئنبر یہ مسلحہ میرے نبی کے نام کی برکت سے ہے کون مجھے یہاں بگھاتا یہ میرے نبی کا صدقہ ہے اور ہمارے ابا و عجداد نے خطیبیات رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایسے نابغا روزگار شخصیات نے امت مصطفیٰ کو یہی پیغام دیا ہے کہ یکدرگیر محکمگیر صدا جیو مصطفیٰ مصطفیٰ کے غلام بن کے جیو اور مرو تو نبی کے غلام بن کے جیو میرا اللہ جو نبی کی غلامی میں زندہ رہتا ہے نبی کی غلامی میں مرتا ہے پھر وہ مرتا نہیں اس کا دربار اسی طرح آباد رہتا ہے اس کی مصنف پہ کبھی زوال نہیں آتا وہ پھر نبی کی غلامی میں درد لطر قبول میں تابقا انتبق بق درجے بھی پہ جلے جاتا ہے مینے زیوکار اللہ ہمیں صحیح مانو میں ایسے اولیاء اور علماء کے جو ہے وہ قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر روما علیہ عزیز اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ